جملے سنیں جی جڑا بندہ حسد کرتا ہے حسد ایک ایڈی پیری بیماری ہے بندے نو راتی ساؤن نہیں دین دی بندے نو راتی ساؤن نہیں دین دی کیونکہ بندہ جاگدہ ہوندہ ہے تو وہ سوچدہ ہے یار اے فلانے نے مکانوی بنا لینے انہیں ویلیوی بنا لینے انہیں مجاموی لہلیہ نے انہیں سارا کچھ بنا لینے انہیں کتھو کیتے ہیں یا ان جملے سنیں رب کا بادیزدی قسم ہے اللہ نے جتھے تنوں رکھے ہے اللہ دی رضاوج راضی رہے اللہ دی رضاوج کی کرنے اللہ دی رضاوج راضی رہے اللہ نے جنات اے نو دیتا ہے وہ دی رضاوج خوش رہے تھوڑا دیتا ہے پھر بھی راضی رہے زیادہ دیتا ہے پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سنو میرے نبی دیگال سنو حضور نے فرمایا جدو تھلڑا بندہ اتلے بندے نوے کھے گا تو پریشان ہوئے گا ایک سیکل آلا ہے نا سیکل سیکل پہ چلاندہ ہے تو اوہ موٹر سیکل آلا ہے تو پریشان ہوئے گا کہ یار میرے کل سیکل ہے اے تو موٹر سیکل کتا ہوں آگئی ہے اے حسد ہے کسے گوانڈی دی وے لی وے کے سڑنا کسے دی امجاں وے کے سڑنا کسے دا کاروبار وے کے سڑنا اوہ سڑنا لنا کچھ نہیں جو بندہ سڑنا نہیں چاہی دا دعا کرنی چاہی دی بولو کی کرنے چاہی دا ہے دعا سڑنا نہیں چاہی دا بلکہ دعا کرو کہ اللہ جے تو انہوں دی تیت سانوی دے کی کرو میں اگلے دن توبہ ٹیگ سی توبہ ٹیگ سی تین ساڑھے دن گھنڈے دا سفر کر کے میں گیا تو مینو انہا گال سنائی تو بڑی سونی گال لگی مینو اکھل لگے گار ساب اے جیڑا بند ہے نا توڑے سامنے بیٹھا ہے اللہ تعالیٰ نے انہوں بڑا مال دیتا ہے بڑی دھولت دیتی ہے کاروبار بھی چنگ ہے تی اے ایدہ وجہ کیے ایدہ عمل کیے کہ اے جدو ہی پینڈ ہونڈ ہے نا چھوٹی تی داؤں تنہ بندیاں دی سلا کرا کے جاندے اے جے مسلمانی داؤں تنہ بندیاں دی سلا کرانی تی پیسے بھی کولو لانے اگلے نا خرچہ بھی نہیں ہونڈ دینا پیسے بھی کولو لانے کو جو نو دینے کو جو نو دینے سلا کرانی مینو ایمان داری نا دسو اج سلا کرانا لیکن نینے تھوڑے نینے چاند بندے نے جڑے کندے نے سلا ہو جائے زیادہ بندے نے جڑے آنڈے نے آگل لگی یہ تے لگی رہے انہ دی لڑائی نا مکے پیسے لاندے رہن عدالت چھ جاندے رہن تھانیاں کچھاریاں چھ خجل ہوندے رہن اگلے دا نقصان کرنا اگلے دا نقصان سوچنا اگر تیرے دل دے اندر ایمان ہے تیرے دل کردہ کی اگلے بندے دی سلا ہو جائے دون بندیاں دی سلا کرانا یہ بہت وڈا ملے بہت وڈی نے کیے اور کسے دی لڑائی کرانا بہت وڈا گناہ جے مینو دی گل بڑی پساند آئی آج لوکاں کل کروڑاں رفین ہیں تسے کوئل بین واسطے ٹیم نہیں یارو اللہ تعالی نے انہوں کیسا جگرہ دیتا ہے اللہ تعالی نے انہوں کیسا دل عطا کیتا ہے کہ لوگاں دی ہیں سلا کے پہ کراند آئے تھے پیسے بھی کھولوں پیسے بھی نہیں لے رہا کہ اندھیں 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 توڑنا کچھاری گئے ہیں سانوں کو خرچہ پانی دیو اندھیں لالچی لالچ واسطے انہیں سلا کروائی تے پیسہ بھی جیب چھولایا کہ اللہ دی رضا واسطے کون راضی ہو جائیں کون راضی ہو جائیں اپرا پرا پتا کی تو جدا ہوں دینے جدو بیویاں دے ویچے حسد آوے جدو بڑیاں ویچے حسد آ جاندے نا جدو بڑیاں صحیح چل دیا رہنے نا پھر کار بھی ٹھیک چل دے جدو عورت ایک بندہ نا دا تھوڑا کماندہ پہ ہے دوسرا بندہ زیادہ کماندہ پہ ہے اوہ جیڑی تھوڑا کماندہ لے دی بڑی ہے نا اوہ جدو زیادہ کماندہ دے بچے نو بیکھے گی نا اوہ کھے گی اے کتو ایڈے مہنگے بوٹ لیندے نا ایڈے مہنگے کپڑے کتو لیندے نا میرا بندہ نہیں لے آسکتا اے اوہ پھر حسد پیدا ہوں دا بیویاں دے ویچ اوہ جدو حسد پیدا ہوں دا اوہ پھر بڑی سارا دن سار دی رہن دی اوہ لڑائی کرے گی جدو اندر ہی اگل لگیئے جدو اندر ہی سکون نہیں اوہ کس طرح بابا جی چینل بیٹھے گی نہیں بیٹھ سکتی اوہ حسد جڑی نا اوہ پورا کار تباہ کر چھڑ دے ہر چیز ختم کر چھڑ دے اے ویڈیو بان رہی پوری دنیا سن رہی میں اللہ دے قسم اٹھا کے اندر ممبر تھے بیان کے کدھی کسے دا حسد نہ کرو کدھی کسے وال نہ بیکھو حسد جڑا بندہ کار دے نا اوہ تھلے تھلے جان دے جے کسے اندر دیو نا انہو اللہ دیتا ہے دعا کرو یا اللہ انہو ہور دے کی کار ہے انہو اوہ کھو دے ویس سکون کن ہے اوہ چھ مزہ کن ہے یا اللہ انہو ہور دے یا اللہ اپنے گیابی خزانیاں ویچو ہور اتا فرما اے تو دعا کریں گا اوہ سکدہ اوہ دے واسطے پر کرنا اللہ اوہ دا صدقہ تنمیہ دا فرما شدے پتہ دے کوئی نہیں نا اللہ کدھی دعا قبول کر لے تے پندہ تھاما بے چھ زیادہ جڑی ہیں لڑائیاں نے نبے فیصد اوہ حسد دی جو ججج دے جے کسے دی ویلی زیادہ وڈی ہو گئی اوہ دے پر چکرہ آڑے اہم ہی جان گے چھوٹی جی گلدوں کہ دے پیسے لگنوں تھے اے چیزہ اوہ چیزہ نے جنہ دے نال حسد سامنے زار ہوں دے سکے چاچے نے نا سکے چاچے پتی جی انہوں ویکھنا برداشت نہیں کرتے سکے چاچے انہوں کی کوشش ہوں دی ساڑے تھلے لگے رہے ہیں ساری زندگی ساڑے کو لیے پوچھ رہنا جو اسی کہیے وہ کریے اوہ یار جی اگر کسے دا پتی جا آگاں جا رہے ہیں اللہ انہوں حزت دے رہے ہیں تے دعا کرنی چاہیدی یہ کیوں دے نا حسد کرنا چاہید ہے بولو کی دعا یہ اللہ انہوں ہو رہا تھا فرما تے جیڑا بندہ دعا کر دے نا اللہ تعالیٰ انہوں کمی نہیں رہن دن دا شیطان ہوندہ دلوے سوچ دے یار تو ساری زندگی میند کی تھی ہے اے ویر اے دھو سالہ میں چیتے دے رہنا اے شیطان گال رکھ بندہ اندر اے گال سمجھے ہو شیطان اندر کہ اے دے دلوے چھاسد ہوئے اے دے دلوے چھاسد ہوئے اگلے دا تے پھر جیڑا تھوڑا کھان لگ پہ وہ کسی نے سلام ہی نہیں کر دا سلام لے نا میں میرے کو گڑی ہے میں ساکلہ لینے کی کرا میرے کو کہا رہے میں موڑر ساکلہ لینے کی کرنا ہے رب کعبہ دی عزت دی قسم اٹھا کے انا مسلمان بھائیو میرے نبی نے فرمایا حسد گلو باچ جاؤ اللہ تعالیٰ انہوں اتھو رزق دوے گا جتھو توڑی سوچ بھی نہیں جتھو توڑی سوچ بھی نہیں اگل سنے بڑا بیارا واقعہ مخلوق خدا انہ المحبت گرندہ ایک ولی ہوئے نے ولی حضرت ابو بکر کی نائے سارے بولو حضرت نا لہنا چاہیے دا پاک باز لوگان دا سالے لوگان دا زبان مبارکوں دیئے ایک اللہ دے ولی گزرین بابا جی ناسی حضرت ابو بکر رحمت اللہ علیہ بہت والی اللہ دے پائے پائے دے ولی کامل آپ فرما دنے جتھو میں جوان ہویا نا جوان تو انہوں بتا جوانی بڑا چی بندہ پر کسے نہیں ماندہ نہ کسے دادے نو نہ کسے جاچے نو نہ کسے پیو نو نہ کسے مانو ہوندہ میں وہاں ہوں جوان میں اپنے جوانی بچا آپ فرما دنے میں جتھو جوان ہویا ایک جملے سنے دے جوان ہویا تو میں ایک دن باڑ دے اندر گیا تو میرے سیرتے نے کی چڑھی آکے بہن گئی کی آگئے بولو کی چڑھی پرندہ آگیا نا وہ سیرتے آگے بہن گیا آپ فرماندے نے میں جو تو ویکھیا ہوئی میرے سیرتے پرندہ بیٹھا ہے تو میں این جا ہاتھ کیتا تو وہ چڑھی نو پھار لیا تو چڑھی نو پھار کے میں تھوڑا جہاں دبایا اے سنے ہو جی ایتھے بندے سمجھ دینے او رہے میں نماز پڑھ لی یہ تو میری بخشش ہو گئی میں روزہ رکھ لیا تو میری بخشش ہو گئی بابا جی اے چیزہ او نے جنت عمل کرنا تو گل بننی ہے صرف نمازہ نال نہیں صرف روزہ نال نہیں مخلوق خدا دی محبت تڑھی وڑھی عبادت ہے اونا چڑھی نو پھڑیا تے چڑھی نو بابا جی پھار کے تھوڑا جہاں دبایا تے کہنے نے کہ میں ویکھیا تے ایک چڑھی اور میرے سیرتے پی اٹھے کہنے نے میرے دل وچھ خیال آیا یہاں اے چڑھی او دا بچہ ہے تے یہاں اجملے سنے ہو جنہوں میں پھڑیا ہے لگ دا او دی ماں میں تے یہاں جنہوں میں پھڑیا ہے ماں میں تے وہ بچہ ہے جڑا اتھے پہ تڑھتا ہے حضرت ابو بکراندے نے منو ترس آگیا کیا گیا ترس آگیا اگل بڑی بریک جی بڑی بریک گال جی انو توجہ نہ سنے ہو اندھ نے منو ترس آیا تے میں چڑینو چھڑ دیتا کی کی تا چڑینو چھڑ دیتا او دن گزریا پورا ایک سال ہویا تے حضرت ابو بکر تے بیماری آگئی بیمار ہوگئی پورا ایک سال سال تو بعد خواب دے ویچ نبی پاک دی زیارت ہوئی سبحان اللہ اگل سمجھے جی گل سمجھو کروڑاں دی گل جی بڑی قیمتی سال تو بعد خواب دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت ہوئی تے حضرت ابو بکر نے نہیں جا ہاتھ بننے ارض کی تی حضور سال ہو چل ہے سجدہ زمین تے نہیں ہو رہی ہے بیمارہ بے کے نماز پڑی جا رہی ہے سجدہ نہیں ہو رہی ہے تے بڑا دکھیں یہاں پریشان نہیں یہاں تے اللہ کے دعا نہیں کر دے کہ اللہ میں نے اس بیماری تو نجات اتا فرمائے شفا عطا فرمائے سنے ہو جی مسلمان بھائیو اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر حجت نے شفا نہیں ملنی حجت تو ٹھیک نہیں ہونا حضرت ابو بکر رون لگ پہ ارض کی تی حضور کوئی گلتی ہو گئی ہے فرمایا ہاں تیر کوئی گلتی ہوئی ہے حضور ہو گئی فرمایا ہو تیرے سیر تے چڑی بیٹھی سی نا تقریران کرنیاں سوکھیاں نے تقریران سون کے دے جمعہ پڑھ کے ناس جانا سوکھ ہے پر بابا جی گلتی گہرائی تک پہنچنا ہوکھ ہے اسے گلتی عمل کرنا ہوکھ ہے پر جن نے سون کے عمل کر لیا اللہ وہ دے زندگی سوننے ورگی کر دن دے اللہ وہ دے زندگی سوار دن دے اللہ وہ دا دل سوار دن دے ابو بکر جی آقا تیرے سیر تے چڑی بیٹھی سی جی حضور بیٹھی سی فرمایاں اتھے چڑی نو پھاڑ کے جڑا تھوڑا جب اٹھیا سی نا تھوڑا جب دبایا سی نا اسے چڑی نو درد ہوئی سی اوہ یار پرندہ ہوگے ایتھو ہزلڈ کرنا جے اوہ تو انو دبایا سی نا جوانی ویس ہیں انو درد ہوئی سی انہیں اللہ دی عدالت وی تیری شکیعت کی تھی کی کی تھی بھاوہ جی اللہ دی عدالت وی چونے تیری شکیعت کی تھی انہیں یا کیا مالکہ جے ایدہ رابطوں میں تے چڑی دہ بھی رابطوں میں مالکہ میں کیلئی گلتے کی تھی یا اللہ میں کوئی زیادتی دنید نہ کی تھی یا اللہ دے سیر تے بیٹھی یا محبت نل انہیں منو الڈا بھڑ کے دبایا ہے یا اللہ تو انصاف کر فرمایا اوہ سے چڑی دی شکیعت دی وجہ توں تیرے تے بیماری آئی ہے اوہ جیرے شکیعت کی تھی اوہ یار پرندے تے تھوڑی زیادتی ہو جائے تے اللہ اوہ پرداشت نہیں کرتا تے جیرہ سکیاں پر آمانا زیادتی کرے اور بولو اوہ جیرہ وڈے پر آمانا زیادتی کرے اوہ جیرہ چھوٹے پر آدھانا زیادتی کرے اوہ جیرہ چاچے تے تہینا زیادتی کرے اوہ جیرہ ملے دارنا زیادتی کرے اوہ کیویں خوشحال ہو سکتا ہے بولو ہو سکتا ہے تاندرست ہو سکتا ہے فرمایا ابو بکر جی آقا فرمایا تیرکل گلتی ہو گئی سنے ہوں دو سال گزر کے بیماری ویچ نماز پڑھی جا رہے نماز نے چھڑھی بیماری ویچ ایک دن بابا جی وضو کہتا تو نماز پڑھ لگے ایک بہت وڈا ساپ جڑا انہیں مو دے ویچ بلی دا بچا پایا اے سنے ہوں گا مو دے ویچ بلی دا بچا بلونگڑا پایا اے ساپنا اے بلی دے بچے نمو جھ پا کے تے لئی جا رہے آسوی کھان واس تے حضرت ابو بکر فرما دے نے میری نظر پہ آگئی اے ساپ دے تے میں ایک ڈنڈا پھار کے میں ساپ دے مو تے ماریا انہیں بلی دا بچا چھڑ دی تا آپ یہ دھوڑ گیا ریکھیا تے پچھے بلی دی مامی آ رہا اسے ماما تے پھر ماما ہوں گیا لے نا بابا پہ میں جانور دی ہوئے پہ میں پرندے دی ہوئے ماما تے ماما ہے نا وہ پچھے مامی بابا جی آ رہے سی اے جملے سنے ہو وہ ماما نے ویکھیا نا کہ میری جڑا بچا بے دی جان چھوٹ گئے یہ ساپ دے مو بیچوں کہ انہ دھوڑا نے نا ماتے بچے نے ابراہیم دے مو والوے کیا حضرت ابو بکر دے مو والوے کیا تے شکریہ دا گیتا اجے شکریہ دا گیتا پہلی رات آئی اللہ نے بیماری دور کر چھڑے اور سنو لوگو یار سنو یار کہ ڈی وڈی باز جے اللہ بیماری دور کی تھی ٹھیک ہوگے رات بھئی نبی پاک دی زیارت ہوئے اے لوگ نے نا بابا جی پاک باز چھوٹی جی گلتی اللہ اپنے نیک بندیاں دی برداشت نہیں کرتا جڑے اللہ دے جننے قریب ہونگے سختی زیادہ ہونہ دے اللہ انہوں نے ہلہ نہیں دیندہ یہ درودہ نہیں جے ہونہ دیندہ جب میرے ور کے توڑے ور کے جڑے چکڑ پڑھنے اسی در کنے کنے گناہ کر چھنے ہیں کٹی کٹیاں وڈیاں گلتیاں او فیر بھی اندھا جاہت انہوں ماف کی تا نبی پاک دی زیارت ہوئی عرض کی تھی حضور میں ٹھیک ہو گیاں مطان درست ہو گیاں اے جملے سنے ہو نبی پاک نے فرمایا ابو بکر جی آقا فرمایا اے جڑا ساپ دے مو بلی چھڑائی ہے نا بلی دا بچہ اے خوش ہو کہ انہیں دعا کی تھی اللہ دی عدالت تیرے پارے انہیں آقا یا اللہ جنہیں میری مدد کی تھی تو دی مدد کر تب بلی دا بچہ چھڑان دے بدلے اللہ تنہوں بیماری تنہیں جادت آف فرمایا شدی کیسی بات ہے ظلم اللہ نہیں برداش کرتا زیادتی اللہ نہیں برداش کرتا اگر تیرے نل کسے کیتی یہ سبر کر جا سہ جا کہ یا اللہ کوئی گال نہیں اگر میرے نل کیتی سنا توں جانے تھے اے جانے اللہ نے فرمایا مظلوم دی بددوا کل ڈھرو مظلوم دی بددوا کل ڈھرو حضور وجہ کی یہ فرمایا اوہ نہیں بول دا پر اوہ دے دلے وچ جڑی گالوں دیئے نا اللہ اسے ویلے قبول کر لندہ جائے جنہیں کسے دا ظلم کیتا ہے زیادتی کیتی یہ اوہ دے کل مافی نہیں منگی کہ امت تا کوئی بکشیاں نہیں جائے جائے اوہ دے تے عذاب آئے گا اوہ دے تے سزامہ آئے گا بیماری آئے گی اوہ دے بچیاں دے اوہ دے کاروچ بیماری آئے گی جنہیں کسے نہ زیادتی کیتی جنہیں کسے دا مال کھا دا ہے اے جملے سنیوں بابا جی حضرت ابو بکر رحمت اللہ اللہ فرماندنے منعودو پتا لگا کہ اللہ دی مخلوقنا پیار کرندہ جر کن ہے سواب کن ہے اللہ دی مخلوقنا پیار کرندہ